آرمی چیف جنرل آسم منیر کا لاہور کا دورہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے صوبائی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مطالقہ محک میں مل کر پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھیں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں سے پاکستان کو ہونے والے معاشی نقصانات سے نچات مل سکے گی آرمی چیف کو پنجاب کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بجلی اور گیس چوری زخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی اسی حوالے سے خالد محمود سے تفصیلات دیں گے خالد محمود دورے کی مصروفیات بتائیے گا دیکھیں جی آج آرمی چیف سید آسم منیر نے لاہور کا دورہ کیا اور جو صوبائی ایف ایکس کمیٹی تھی اس اجلاس میں شرکت کی اور اس میں جو مجموعی قومی سلامتی سے متعلق امور ہیں اس کا جائزہ لیا گیا سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف ایکشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ جہاں وہ دی گئی اس کے علاوہ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر قانونی معاشی سرجعبیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مطلقہ میک میں مل کر پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر قانونی معاشی سرجعبیوں کے خلاف کاروائیوں کے انتیجے میں پاکستان کو مختلف طریقوں سے ہونے والی معاشی نقصانہ سے نجات مل سکے گی اس کے علاوہ انہوں نے جو ایس ای ایف سی کے سہر جو اقدامات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا جس میں گرین پنجاب کی جو اقدامات ہیں اس حوالے سے جو پیشرفت ہوئی ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف نے ان تاریخی اقدامات کے سود من اثرات کے لیے جو تمام مطلقہ محکمے ہیں ان کے درمیان ہمہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا اس کے علاوہ مجموعی طور پر جو کارکردگی ہے سرکاری اداروں کی سرکاری محکموں کی اور عوام کی صوبے کی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات کی جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی اور اس حوالے سے خاص کر جو سکورٹی معاملات ہیں اس پر بھی ایس ای ایف سی کے کمیٹی میں تفصیلی بریفنگ پنجاب گورنگ کی جانب سے دی گئی بہت شکریہ خالد محمود آپ نے ہمیں تفصیلیں نگاہ کیا